اسلام علیکم میں ہوں بوشیر سن آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیچ اسٹوڈیو آج ہم چاک دامن موڑنا سیکھیں گے چاک دامن تو آپ بنا لیتے ہوں گے لیکن صفائی کے ساتھ کس طرح سے بنائیں یہ ہم سیکھیں گے اچھا سب سے پہلا اس کا جو آپ نے حساب کتاب رکھنا ہے اس کو چوڑا نہیں موڑنا چاک دامن کو کبھی بھی آپ فولڈ کریں اس طرح سے سادھا تو اس کا پہلا جو رول ہے آپ نے اس کو چوڑا نہیں موڑنا بریق موڑنا ہے تو اس سے ایک فنیشنگ آتی ہے اور دوسری بات بلکل برابر ہونا چاہیے یہ نہیں کہیں سے ہم چوڑا کر دیں اور کہیں سے کم کر دیں اور جتنا ہم دبو رکھتے ہیں چاک میں دامن میں اتنا ہی ہم نے اندر فولڈ کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا نہ اس سے کم کرنا ہے اس چیز کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے جتنا ہم چاک کے لیے کپڑا چھوڑتے ہیں فولڈنگ کے لیے اتنا ہی اس میں جانا چاہیے فولڈنگ میں اور اپنے مشین کا ٹانکہ تھوڑا چھوٹا کر لینا ہے جب بھی آپ اس طرح چاک دامن موڑیں تو مشین کا ٹانکہ چھوٹا کر لیں اس سے ٹانکہ جو ہے صاف لگتا ہے اگر ٹانکہ بڑا ہوگا تو اس میں صفائی نہیں ہوگی سلائی میں تو چھوٹے ٹانکے میں سلائی صفائی سے لگتی ہے ویڈیو چھوٹی سی آپ نے مکمل ضرور دیکھنی ہے اس کی جو مین چیزیں ہیں اس کے کونے ہم نے دامن کے ایک اس طرح سے فولڈ کرنے ہیں وہ آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے وہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں فینیشنگ نہیں آتی ہے موٹا موٹا وہاں پر پکا کر دیتے ہیں تو وہ مزہ نہیں آتا اس کا دوسری طرف سے بھی ہم چاک فولڈ کر لیں گے اسی طرح سے پہلے ہم چاک فولڈ کرتے ہیں اس کے بعد دامن ہم اینڈ میں فولڈ کرتے ہیں اور دامن کو بھی اتنا ہی فولڈ کرنے جتنا ہم نے دبو رکھا ہے اور چاک کے برابر ہی چڑھائی ہونی چاہیے سلائی اب یہیں سے شروع نہیں کرنی ہے اس طرح اس کو فولڈ کر لینا ہے گھما لینا ہے اب یہاں سے سلائی آگی کی طرف لے کر جائیں گے اب یہاں سے ہم نے دوبارہ لے کر جائنی ہے سلائی اس طرح سے پکا بھی صفائی سے ہو جاتا ہے اور دبوٹا بھی نہیں بنتا ہے نیچے والے پیس کو ہلکا سا کھینچ گے رکھیں اوپر والگول کا سا نرما کے رکھیں گے اب یہاں پر پکا نہیں کریں گے سلائی پیچھے واپس لے کر آئیں گے جو ٹانک کے لگے ہیں میں انہی ٹانکوں کے اوپر سلائی آنی چاہیے آگے پیچھے نہ ہو اور آپ کے چاک بھی برابر آنے چاہیے چاک چھوٹے بڑھے نہیں ہونی چاہیے یہ پروفیشنل بندے کی نشانی ہے کہ آپ کے چاک برابر ہونے چاہیے چھوٹے بڑھے نہیں ہونی چاہیے یہاں پر بھی یہ اسی طرح سے پکا کرنا ہے اب جو کنارے کی سلائی شروع کرنی ہے وہ یہاں سے کرنی ہے بیگ کے چاک سے شروع کریں گے اور اسی طرح سے پوری گھما دیں گے سلائی بلکل کنارے پہ ہونی چاہیے تو اپنا اور اپنوں کا بہت سر خیال رکھیں اب آپ سے ملیں گے انشاءاللہ کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ ملتون ہے ڈیو ڈیو communautیکم بسم